اسلام علیکم یہ ہے کراچی آج میں آپ کو کراچی پہ رمضانوں کے دستخانوں کی منظر دکھاتا ہوں جو کہ ان لوگوں کے نئے دستخان لگتے ہیں جو کہ اپنے گھروں سے گھروں پہ نہیں پوچھ سکتے یا مارکٹوں پہ ہیں یا آفیسز میں دفتروں سے گیٹ نکلے ہیں تو ان لوگوں کے نیا خوضی طور پر دستخان لگایا جاتے ہیں سجایا جاتے ہیں تاکہ وہ روزہ آرام سے اتمنان سے اپنا روزہ کھول سکے اور یہ روزہ بڑے بڑے چیز دستخان لگتے ہیں ماشاء اللہ سے دستخان بڑا وسی دستخان ہوتا ہے اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے جو کہ روزے میں ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو اس میں کھجور ہے رول ہیں فروڈ چاٹ ہے بہت جنگی کمپلی اچھا سامان ہوتا ہے تاکہ جو کارام سے روزہ سہر ہو کے کھول سکے اور اس میں بریانی ہوتی ہے چاوال ہوتے اور بھی بہت جو جو تمام رمضان میں کیا ہے وہ سب یہاں پہ موجود ہوتا ہے اور یہ دیکھیں وہ اچھا تھال سجاوا ہے ماشاء اللہ سے اور جن لوگوں نے سجائے آج بھی ان سے بات کراتوں آپ کی سر محمد عمران ہے اور ہم لوگ پچھلے کوئی بیس سال سے پندرہ سال سے میرے والد صاحب خدمت سرانجام دے رہے ہیں نازنباد کے علاقے میں ہم لوگ پچھلے کوئی بیس سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو آنے جانے والے ہمارے مسافر بھائی ہیں ان کو یہاں بھی دکھا سکتے ہیں یہ ہم لوگ اس طرح کے تھال پروائیٹ کرتے ہیں اور یہ روحفظہ آنے جانے والے مسافر جو بھی کراتی کا باسی اس جگہ سے گزرے گا انشاءاللہ ہمارے پاس سے خجور یا روحفظہ جو ہے وہ بیتا ہوا گگرے گا بتا کرنا میرے نام شاہروں کے اور یہ میں کھڑا ہوں پاپوش نازلواد کے ایریا میں اور ہم لوگ جو ہے وہ افتاری میں پروٹ رکھتے ہیں بریانی رکھتے ہیں روحفظہ رکھتے ہیں اور جو بھی یہاں سے گزرنے والے ہیں ان کو افتاری کا اتمام دیتے ہیں مقصد یہی ہے صرف کہ روزداروں کو روزہ کلوانا ہے اور غریبوں کو جو پورے حصال جو نہیں ملتی ہیں ہم لوگ پروائید کرتے ہیں یہ دیکھیں دعاوں کے منظر گھر پر دعا نہیں ہے زتاقان پر بیٹھ کے لگ دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں بڑے بزروں پر بچے سب دعائیں مانگ رہے ہیں روزہ کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں آزانوں کا انتظار کر رہے ہیں کب آزان ہو روزہ کھولیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہترین محور ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ان کی عمر دیکھیں ان کے جذبہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں روڑوں پر کھڑے رکشے والے کو روک رہے ہیں یہ دیکھیں بھارا وا تھال ہے ماشاء اللہ یہ دوسرے کو تھال شفٹ کر رہے ہیں سمانے در سے کر رہے ہیں پر لوگوں کو رکشے میں بائکوں کے سب کو روزہ کھولانی کوشی چھوکے یہی دیکھیں یہ کیا ہے کہ لوگ ہر برندہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں لوگ یہ خدمت میں لگے ہیں یہ جذبہ ہے کہ لوگ ہمارے روزدار وہ روزہ آرام سے کھول سکریں اور سکون سے کھول سکریں بہترین فرمیلیز ہیں وہ بائکوں کے روک ان کو روزہ کھولوارہے ہیں کہ شرب پر لا رہے ہیں کوئی تجیوز دارہ کوئی سموزے کھا رہا ہے کوئی دنہ نہیں دارہ ہر بندہ اللہ کا شکر ہر نعمت یہاں ہے اس وقت دستخان کے لوگ ہیں اور لوگ دستخان پر موجود ہیں جو کہ لوگ اپنی خدمت خدمت خلق کی نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو جذبہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا دیبل سواب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دھال دیکھیں ایک چیز دھال میں موجود ہے انگل کے جذبہ دیکھیں بچوں کے جذبہ دیکھیں ایک ٹیم باگ ہے سب جو ایک ٹیم کے تحت جو کام کر رہے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے شربت کے سٹال دیکھیں یہ روحبزہ بنایا ہے مختلف شربت ہے روحبزہ بھی ہے جس کو روحبزہ پینے ہیں گھر میں جیسے لوگ بہت سارا مشروب کیتے ہیں لوگ روحبزہ بھی ہیں پر موجود ہے اس دنستان پر اللہ کا شکر ہر چیز میں نے یہاں دیکھی تو ہر چیز یہ موجود ہے جو لوگوں کو مل دید یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں ہم یہ جو ہے یہ لنگر کا انتمام ہو آیاں یہ برینی کا لنگر کھلایا جا رہا ہے یہ کنی بڑی داداد یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں یہ برینی بتار دو بہت سارے لوگوں کو پارسل کریں بہت سارے کسید جو ہرماتی ہیں تو وہ پارسل کر لے دید جو یہاں کھولنا چاہتا ہے وہ یہاں کھول لے سب ایک دوسرے کو جانتا ہے نہیں کوئی کسی کو جانتا ہے کہیں رہتا ہے سب مسافر ہیں بہن یہاں پہ دستخار لگا دے گا سب یہاں رکھے روزہ کھول لے سارے مسلمان ہیں ماشاء اللہ محبوبہ پاکستانی ہیں مسلمان ہیں مسلمان کو یہی دیکھ اچھا پانے کوئی بندہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں سب مسلمان ہیں سب کوئی امیر کوئی غریب نہیں سب یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کی روزہ کھولوا رہے ہیں یہ اہلے بابوش کے لئے لوگ ہیں ناظر وات بابوش کے لئے سارے لوگ ہیں مخیر ایاد جو روزہ کھولوا رہے ہیں یہ فتبات ہے فتبات پہ دستخام بچھائیں دلیاں بچھائیں اور لوگ خود بخود آنا یہاں شروع ہو جاتے ہیں جس کو پانی پینا ہے وہ پانی بھی ہے دستیاب ہے جو شلط پینے جاہتا ہے شلط بھی دستیاب ہے یہ وہ افتار کھولوا رہے ہیں جو آپ ہر انسان گھر پہ پھول لے گوش کرتا ہے گھر پہ ایک سکون ہوتا ہے یہ دیکھیں پانی بہتا ہے بائی کوالوں کو بودلے شربت جو جو مانگ رہے ہیں کھجور کھلا رہے ہیں بائی کوالوں کو مصافروں کے دیکھیں کھجور یہ کھجور پیش کر رہے ہیں رکشے بارے بھائیوں کو جذبہ دیکھیں جذبہ ہے محبت خدمت جذبہ ہے عبادت کا جذب ہے کہ سواب مللہ ہے کرمدان میں ہر نیکی کا دبل سواب ہے یہ دیکھیں اپنے گھروں سے لوگ انکلے گئے ہیں ہیں یہ اپنے علاقے میں لیکن روز روزہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں خدمت بھی ہوگی روزہ بھی کھلے گا عبادت ہے خدمت بھی یہ دیکھیں کھنے فرمیلی ہیں میاں بھی رچے ہیں یہ سب ساتھ بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ان لوگوں کی خدمت خلق کا جذبہ جو ہے ہمارے لوگوں میں ابھی بھی باقی ہے ماشاء اللہ اللہ ہمیشہ سی طرح قائم و دائم رکھیں خدمت خلق جذبہ خدمت خلق جو بہت بیٹی چیز ہے یہ دیکھیں ایک اوہ صاحب یہ اپنے گھر سے ہر چیز کٹبا کے لائیں تھال سب کچھ بنے میں ان کے تھال ہے فروت کے افتاری کے پورے اتمام کر گھر سے نکلیں مین نوڑ چلی ہے اشارہ چلی ہے انہوں نے اپنے فتباتوں پہ دستخان لگایا ہے سبیل کی شربت ہے جو گھجور ماشاء اللہ ہر چیز یہ موجود ہے یہ اچھی افتار پاڑی میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں گھروں میں لوگوں کی افتار پاڑی ہیں کر رہے ہیں لوگوں کے خدمت خلق والی افتار پاڑی ایک جذبہ کی افتار پاڑی ماشاء اللہ مسلمان کو بھائی چارے کے جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کائمہ داہیر رکھے ہمارے ملک میں بہت اچھی چیز ہے ہمارے شہر میں بہت اچھی چیز ہے خدمت خلق جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک جذبہ یہاں پہ لوگوں کا چاہتا ہے ہر بندہ خدمت خلق کرے سواب حاصل کرسکے یہ دیکھیں برینی کی تھی ماشاء اللہ برینی ہے ہر چیز ہر چیز اللہ بھاگنی ہے لوگوں اس عوامی دستخان پہ ہر چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے لوگوں ومارے مسلمان بھائیوں کو اس نیکی کے جذبہ قائم و دائم رکھے ہیں آمین سبح آمین